سورہ مائدہ میں فرمایا گیا ہے شیطان کا ہتکنڈا سب سے بڑا کیا ہے شیطان کا سب سے بڑا حربہ یہ ہے کہ وہ تمہارے مابین دشمنی اور بخص پیدا کرتا ہے یہ شیطان کا سب سے بڑا حربہ ہے انسانی اخوت ہے برادری ہے بہن بھائی ہیں اب ان میں رخنے ڈالنا شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی کرانا یہ آتا ہے ایک حدیث کے اندر بھی کہ ایک دفعہ شیطان جو ہے اس کے بہت سے کارین دے اس کے ساتھ جمعاتے ہیں ہر ایک اپنی کارگداریاں بتا رہا تھا میں یہ کر کے آیا ہوں تو ایک نے کہا میں شوہر اور بیوی کے درمیان ناچاقی پیدا کر کے آگیا ہوں تو شیطان نے اسے شاباش دی کہ تم نے سب سے اچھا کام کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پورا خاندانی نظام مختل ہو جائے اور جہاں خاندانی نظام جو ہے وہ خراب ہو جائے تو پھر اس معاشرے کے تباہ اور برباد ہونے میں زیادہ دیر نہیں لگتی تو یہ در حقیقت شیطان کا جو حربہ ہے توبارے ماں بین دشمنی اور بخص پیدا کرتا تو یہ تبذیر اس کا سب سے بڑا ذریعہ ہے اب دیکھئے کہ ایک بہت سرمایہ دار بڑا شخص ہے اور اس کی بیٹی کی شادی ہو رہی ہے تو جو کچھ ہو رہا ہے اس کو دیکھنے والے ہو سکتا ہے اس کا کوئی بابرچی ہو گریب کوئی شوفر ہو ڈرائیور ہو اس کی کار کا کوئی چوکیدار ہو اس کی کوٹھی کا کوئی مالی ہو اس کی کوٹھی کا اور ان لوگوں میں سے کسی کے ہاں ہو سکتا ہے کہ بیٹی جو ہے بوڑی ہو رہی ہو اور اس کے ہاتھ پیلے نہیں ہو سکتے جو معاشرے میں کم سے کم جو تقاضے پیدا کر دیئے گئے ہیں شادی کے لیے وہ بھی پورے کرنے کے لیے اس کے پاس پیسہ نہیں ہے اب یہ سارا جو وہ دیکھے گا ریل پیل دولت کی اور جو یہاں پر دولت لٹائی جا رہی ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا اس کے دل میں شدید احساس محرومی پیدا ہوگا ہیوز اور ہیو نوٹس کا ایک شعور اور احساس اور ادراک پیدا ہو جائے گا یہ مترفین ہیں ہم محرومین ہیں اور معاشرے کے اندر جب یہ احساس پیدا ہو جائے تو پھر اس معاشرے کا تیہ پانچہ ہو جاتا ہے اس لیے شیطان کا جو عمل ہے کہ لوگوں میں بغض اور عداوت پیدا کر دیا جائے تو تبذیر کے نتیجے میں بھی وہی شیح حاصل ہوتی ہے ہمیں تو یہاں تک حضور نے حکم دیا ہے کہ تم اگر اپنے بچوں کے لیے پھل لے کر آؤ تو یا تو پڑوس کے بھی بچوں کے لیے وہ پھل بھیجو ان کے گھر کے اندر اور یہاں اگر تمہارے پاس اتنی ہی صرف مقدرت تھی کہ اپنے بچوں کے لیے کچھ لے آئے ہو اس سے زیادہ کا امکان ہی نہیں تھا تو یہ ضرور احتمام کرو کہ ان کے چھلکے یا ان کی گھٹلیاں عام آئے ہیں گھر میں تو عام کے چھلکے اور گھٹلیاں تو اپنے دروازے کے باہر نہ ڈالنا تمہارے پڑوسی کے بچے دیکھیں گے کہ ان کے گھر میں آج عام آئے انہوں نے آج عام کھائے اور ہمیں یہ میسر نہیں ہے تو احساس محرومی کا داغ ان کے اندر جو پیدا ہوگا وہ دلوں کو پھار دینے والا ہے یہ اور ہیں ہم اور ہیں من دیگرم تو دیگری تم اور ہو ہم اور ہیں ہم کوئی ایک امت کے لوگ نہیں ہیں چاہے کتنے ہی وعظ آپ پیلا دیں مسجد کے در کھڑے ہو کر انہوں نے مومنوں نہ اخوات انہوں لیکن جب یہ شکل ان کے مشاہدے میں آتی ہے تو وہ کبھی ماننے کو تیاد نہیں ہوتے کہ یہ گھر والا جو ہے یہ بھی میرا بھائی ہے